موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا جب آغاز کیا تو کفار مکہ نے کس طرح سے آپ کی مخالفت کی اور اس مخالفت کے لیے کیسے کیسے ہتھکنڈے اور حربیں استعمال کیے چند حربوں کا ذکر اسے پچھلی نشستوں میں بتلائی گئی آج ہم اس نشست کے اندر دوسرے کچھ ہے ہتھکنڈوں اور حربوں کا ذکر کریں گے اس میں جو سب سے نمائی حربہ ان لوگوں نے استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف وہ مزاق تانہ زنی استہزہ اور تکبر کا ہے انہوں نے آپ کی دعوت کا مزاق اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس وقت آپ پر جو ایمان لائے تھے مومنین کا انہوں نے مزاق اڑایا یہ کہتے تھے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے اہاولائی من اللہ علیہم بینینا علیہ وسلم بیعالم بس شاکرین کیا یہی لوگ ملے تھے ہمارے اندر سے جن پر اللہ نے حسان کر دیا یعنی نبوت کے لیے اور نبی پر ایمان لانے کے لیے انہی لوگوں کو اللہ نے چن رکھا ہے مزاق کے طور پر کہتے تھے انہیں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا ان پر جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں اللہ کے نزدیک برگزیدہ کہتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے آخر اور یہ کہا کرتے تھے دونوں بستیوں میں سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں عظیم لوگ ہیں ان پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا یعنی مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑی بڑی ہستیاں ہیں چاہیں وہ روح بن مسعود سے خفی ہوں یا اسی طرح سے مکہ کے جو نمائع شخصیتیں خاص طور سے ولید بن مغیرہ اور دوسرے لوگ ان پر کیوں نہیں قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ان کے لئے کیوں نہیں خاص کیا نبوت کے لئے ان کو کیوں نہیں منتخب کیا جو مال و ذر کے اعتبار سے عالو اولاد کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے جو بڑے اہمانے جاتے ہیں ہمارے یہاں عربوں کے یہاں ان کو کیوں نہیں دیا گیا ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العالمین رسالت کے لئے نبوت کے لئے ایمان کے لئے اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے یہ اللہ کی مسیحت پر مبنی ہے ایسا ہمارے مند سے ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو سمجھتا ہے کہ یہ رسالت کا اہل ہے حقدار ہے ایمان کا حقدار ہے اس کو چن لیتا ہے یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے لیکن یہ لوگ مزاق اڑاتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ نبوت یہ مال و ذر کے حساب سے مالداری کے حساب سے طاقت کی بنیاد پر آل و اولاد کی بنیاد پر یہ سارے چیزیں ملتی ہیں حسب اور نصب کی بنیاد پر یہ سب یہ دیکھتے تھے کہ ایمان لانے والا حیثیت کا آدمی ہونا چاہیے نبوت کا جو دعویٰ کرے اسے بڑا طاقتور ہر اعتبار سے عظیم ہونا چاہیے وہ یہ سمجھتے تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرے مومنین کا یہ ہمیشہ مزاق اڑاتے تھے چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے باقاعدہ ان اللہذین اجرموا کانوا من اللہذین آمنوا يدحکون وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُنْ قَلَبُوا فَقِهِينَ کہ یہ جو مجرم ہے یہ جو مکہ کے کافر ہیں یہ مومنوں کو دیکھ کر کے ان پر ہنستے ہیں جب ان سے ان کا گزر ہوتا ہے تو یہ اپنی آنکھوں سے کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں ان کی طرف اور جب اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو اتراتے ہوئے جاتے ہیں یعنی مومنوں کو دیکھ کر کے یہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کو اللہ نے چن رکھا ہے یعنی ایک کس حیثیت کے مالک ہیں کیوں ان کو اللہ نے چن لیا ہے مومنوں کا وہ لوگ مزاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول کا مزاق اڑاتے تھے صحیح سنت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ میں گئے وہاں پر حتیم کے اندر رؤساء مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے یہ لوگ مزاق اڑانے لگے جب اللہ کے رسول وہاں پر گئے ان لوگوں نے دیکھا تو آپ پر تنز کرنے لگے اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مزاق اڑا رہے ہم پر تان کر رہے اللہ کے رسول غصہ ہو گئے آپ نے کہا مکہ کے قریس یہ میری بات سن لو اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے لئے زبعہ کا حکم لے کر کے آیا قریس والوں نے جب یہ بات سنی تو لوگ سب گھبرا گئے خوف زدہ ہو گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں قسم کھا کر کے اللہ کی تو وہ چیز ہو کر کے رہتی ہے یہ بھی مشرقین کی تکبر اور استہزہ کا مظاہرات انہوں نے کہا ہم جیسے لوگ یہ تمہارے پاس سحیب ہیں بلال ہیں خباب ہیں ان لوگ کی موجودگی میں کیسے آ سکتے ہیں کیسے آپ کے پاس ہم بیٹھ سکتے ہیں پہلے آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید میں کہ یہ ہماری بات سنیں گے اگر ہم ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور ممکن ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں چنانچہ آپ نے ایسا سوچا لیکن اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو بالکل اپنے پاس سے مت بھگائیے مت دھدکاریے جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام پکارتے ہیں اپنے رب کی جو رضا جوئی چاہتے ہیں خسنودی چاہتے ہیں ان کو اپنے پاس سے مت بھگائیے اور ان لوگوں کے پاس مت جائیے اور ان کی بات مت سنیے ان کی اطاعت مت کیجئے جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اور جن کا معاملہ عجیب ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کی بات مت مانیے ان کی اطاعت مت کیجئے ان کی بات مت سنیے اور یہ جو مومنین آپ کے پاس ہیں آپ کے اردگرد جو بیٹھتے ہیں آپ کے خدمت میں جو رہتے ہیں ان کو اپنے پاس سے مت بھگائیے یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اسی طرح سے آپ دیکھئے سورہ عبس کہ آپ تلاوت کیجئے اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس صورت کے اندر کہ کیسے عبداللہ ابن امی مکتوم آپ کے پاس آئے تو آپ نے اپنا مو فیر لیا اس وقت یہ صورت نازل ہو گئی کیوں آپ نے مو فیرہ تھا کیونکہ مسرکین مکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اب چاہتے تھے کہ میں ان لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں اب اپنا پیغام میں سنا رہا ہوں اگر ہی ہمارے پاس آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ اٹھ کے بھاگیں لیکن اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ جو آتا ہے اللہ رب العالمین کی خاطر جس کا دل پاک ہے اس کو اپنے پاس سے مت بھگائیے اس سے اپنا چہرہ مت فیرئے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آیا واضح پیغام آیا کہ جو مومنین ہیں جو مخلصین ہیں جو اخلاص کے ساتھ آپ سے آ کر کے ملتے ہیں ان کی کوئی بھی حیثیت ہو دنیوی اعتبار سے وہ اللہ کی ہاں مقبول ہے وہی اللہ کو پیارا ہے ایسے ہی بندوں کی اللہ رب العالمین کو چاہتا ہے اللہ ایسے ہی بندوں کو چاہتا ہے جو مخلص ہوں دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اندر ان کی کوئی بھی حیثیت ہو یہ اللہ تعالی نہیں دیکھتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی میں وہ مخلص ہے یا نہیں ہے اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ واضح پیغام دیا گیا مشرقین مکہ سے کسی طور بھی آپ سمجھوتا نہ کریں کیونکہ وہ لوگ مزاق میں ایسا کہتے تھے استہزا میں ایسا کرتے تھے مومنین کو جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے تھے ان کو وہ لوگ چاہتے تھے کی بھگا دیں اپنی مجلس میں نہ بٹھائیں سورے قہف کے اندر یا سورے عبس کے اندر آپ دیکھیں گے انہی چیزوں کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو مومنین صادقین ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں انہی کو اللہ چاہتا ہے انہی کے ذریعے سے دین اسلام کو غلبہ عطا کرے گا اور دین اسلام کو پوری دنیا میں فائلائے گا ایسے متکبرین کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے لوگ مزاک اڑا رہے ہیں تو آپ پہ چونکہ نبی ہے نبوت کے مقام پر فائز ہیں اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مزاک اڑایا گیا بہت سے رسول آئے ان کا مزاک اڑایا گیا جس طرح سے آپ کا یہ لوگ مزاک اڑایا گیا جن لوگوں نے مزاک اڑایا اللہ رب العالمین کے عذاب میں وہ گریفتار ہوئے ان کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا مزاک اور استحضاء اڑانے والے نبی کا مزاک اڑانے والے نبی کے پیروکاروں کا مزاک اڑانے والے کبھی نہیں اللہ کے گریفت سے بس سکتے ہیں چنانچہ جس طرح سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے مزاک اڑایا اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے عذاب میں گریفتار کیا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن نمائیہ ہستیوں نے مزاک اڑایا اللہ رب العالمین نے ان کو بکسا نہیں ان کو بھی عذاب میں گریفتار کیا اور یہ آیت نازل ہوئی باقاعدہ اِنَّا قَفَئِنَا قَلْمُسْتَحَذِعِينَ کیے جو لوگ مزاک اڑا رہے ہیں آپ کا ہم کافی ہیں آپ کے لیے ان کے تعلق سے یعنی ہم ایک ایک کی خبر لیں گے چنانچہ جن لوگوں نے مزاک اڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی روایتوں سے ثابت ہے کہ ان سب کو ہلاکت اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا کسی کو بیماری میں مبتلا ہو کر مرنا پڑا کسی کو میدان جنگ میں مرنا پڑا ہر مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا ایمان تک وہ لوگ نہیں پہنسے کہ کفر کی حالت میں اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں انہیں تباہ اور ہلاک کر دیا تو مزاک اڑانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا مزاک اڑانا جو مومنین صادقین تھے ان کا مزاک اڑانا ان لوگوں نے ایک شیوہ بنا لیا تھا مقصد یہ تھا تاکہ دوسرے لوگ ایسے لوگوں کے قریب نہ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو یہ لوگ مزاک اڑانے کے لئے پیچھے پیچھے لگ جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ وہاں سے دور ہو جائے یہ مقصد ہوتا تھا اسی طرح سے ان لوگوں نے ایک پانچمہ حربہ اور ہتھکندہ اپنایا وہ تھا تشویش میں ڈالنا پریشان کرنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت پیش کرتے تھے تو یہ لوگ شور کرتے تھے تشویش میں ڈالتے تھے ہنگامہ کرتے تھے چاہے قرآن آپ پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے خانے کعبہ میں نماز پڑھتے تھے یا پھر موسم حج میں جب دوسرے قبائل کے لوگ آتے تھے وہاں پر جب آپ تبلیگ دین کرتے تھے تو لوگ شور مچاتے تھے یہ ان لوگوں نے مکہ والوں نے قریش والوں نے یہ حربہ استعمال گیا کہ جب یہ اپنے دین کو پیش کریں قرآن کی جب تلاوت کریں تو وہاں شور مچاؤ مقصد کیا ہوتا تھا تاکہ لوگ آپ کی بات کو صحیح سے سن نہ پائیں کیونکہ لوگ جب سنتے تھے قرآن کی تلاوت جب سنتے تھے نبی کی باتیں جب سنتے تھے تو لوگ دیوانہ ہو جاتے تھے سن کر کے لوگ پاگل ہو جاتے تھے دین اسلام کو قبول کر لیتے تھے تو ان لوگوں نے ایک حربہ یہ استعمال کیا کہ جب یہ دین کی تبلیغ کریں دین کی دعوت دیں قرآن کی تلاوت کریں تو وہاں پر سور مچاؤ وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُ لَا تَسْمَعُ لِحَاظَ الْقُرْآنَ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کہتے تھے کہ جب یہ قرآن کی تلاوت کرے تو اسے سننے کے بجائے اس میں سور مچاؤ تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ تو یہ آپ کے خلاف اس طرح سے پروپیگنڈا کرتے تھے تصویص میں مبتلا کرتے تھے آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے دین کی دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے سور مچاتے تھے سکوک و صبحات پیدا کرتے تھے اساتیر الاولین کہتے تھے سنانچہ نظر بن حارس جو کی مکہ کا ایک مشہور سردار وہ فارس میں ایران میں جاتا تھا وہاں سے آتا تھا سکندر رومی اور کس کس کے اسفندیار اور دوسرے رستم اور کس کس کے قصوں اور کہانیوں کو یاد کر کے آتا تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت پیش کرتے تھے آپ جب فارغ ہوتے تھے تو یہ آ کر کے پہنچ جاتا تھا کہا یہ بات محمد کی تھی سن میں سن لی ہماری بات سن لو میرے پاس بھی اس طرح سے قصے اور کہانی ہیں اور اس سے اچھے اچھے کہانیاں پھر وہ کہانیاں اپنا سنانا شروع کر دیتا تھا یہ ہتھ کندے یہ لوگ استعمال کرتے تھے بلکہ کہتے ہیں کہ نظر بن حریس کے پاس کچھ لوڈیاں تھی جب اسے معلوم ہوتا کہ کوئی بندہ متاثر ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور اس کے دل کے اندر آپ کی دعوت بیٹھ گئی ہے اور ممکن ہے وہ ایمان لے آئے تو یہ اپنی لوڈیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا تھا مسلط کر دیتا تھا یہ ہتھ کندہ اپناتے تھے یہ لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے ترے ترے کے لوگوں نے ہتھ کندے اپنائے تسویس میں ڈالنا پریشان کرنا صحیح سے آپ کی دعوت کو پیس نہیں کرنے دینا لوگوں کو سننے سے بھگانا تسویس میں ڈالنا اور اگر کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے تو اس کو مختلف طریقے سے جنسی رقبت دے کر کے لالت دے کر کے ہر طرح سے یہ لوگ فسانے کی کوشش کرتے تھے مقصد کیا ہوتا تھا آپ کی دعوت سے لوگ دور ہو جائیں ایمان سے لوگ محروم ہو جائیں یہ ہتھ کندہ یہ لوگ اب استعمال کرتے تھے اسی طرح سے یہ ایک ہتھ کندہ استعمال کرتے تھے چھتھا ہتھ کندہ جو ہوتا تھا موجزات اور ما فوق البشر صلاحیتوں کا مطالبہ کرتے تھے ایک جو انسانی طاقت سے باہر چیز ہے اس کا مطالبہ کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کر کے دکھا دو وہ کر کے دکھا دو تب ہم ایمان لائیں گے یعنی ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ وہ مسکل ہو وہ ہو نہ پائے ایک انسان سے جنانچہ کفار مکہ کہا کرتے تھے قرآن نے اس کو باقاعدہ نقل کیا ہے وَقَالُوا مَا لِهَادَ الرَّسُولِ يَأْكُلُوا الْتَّعَامَ وَيَمْسِفِ الْأَسْوَاءِ لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَزِيرًا اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ قَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا کہتے تھے اس رسول کو کیا ہو گیا یہ کھاتا پیتا ہے بازار میں چلتا آخر اس کے ساتھ کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتارا گیا فرشتے ساتھ میں چلتا اس کے یہ انسانوں کے ساتھ بازاروں میں چلتا اس کو تو فرشتوں کے ساتھ چلنا چاہیے اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اللہ نے اتار دیا ہے اس کے لئے کیوں نہیں کوئی جنت بنوا دی ہے یعنی کوئی باگ بڑا سا بنوا دیا ہے وہاں سے یہ کھاتا پیتا یہ بازاروں سے سعودہ صلف لا کر کے اس کو کیوں کھاتا ہے اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے کس کے ساتھ فرشتے کو ہونا چاہیے اس کے لئے جنت بنوانا چاہیے اس طرح سے کہتے تھے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوَا کہتے تھے ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب زمین سے ہمارے لئے نہریں نکال دوگے مکہ کے اندر پہاڑی میں نہریں نکلواتے تھے اَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٌ وَعِنَبٌ یا اپنے لئے خجور کے انگور کے باغات بنا دو مکہ میں کہاں اس طرح سے باغات ملیں گے فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِلَا لَهَا تَفْجِرَا اور ان باغات میں نہریں جاری کر دو اَوْ تُسْكِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَأَمْتَ عَلَيْنَ كِسَفًا آسمان سے آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر گروا دو آسمان کے ٹکڑوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے اوپر گروا دو اَوْ تَعْتِ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا یا اپنے سامنے لا کر کے اللہ اور فرشتوں کو کھاڑا کر دو اس طرح کا یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے اَوْ يَكُونَ اللَّهَ كَا بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفْ یا تمہارا گھر سونے کا ہونا چاہیے یعنی سونے کا گھر بنواؤ اس میں رہو تب ہم مانیں گے کہ نبی ہو اَوْ تَرْقَ فِي السَّمَائِ یا آسمان میں چڑھ کے جاؤ اتر کر کے آؤ ہم دیکھیں وَلَنَّوَ مِنَا لِلِرُقِيِّكَ حَتَّ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَو اور وہاں سے اللہ پاک کے پاس سے ایک کتاب اٹھا کر کے لاؤ ہم لوگ اس کو پڑھیں دیکھیں کہ یہاں یہ کتاب لے کے آئے ہو اس طرح کا وہ مطالبہ کرتے تھے جو بچری صلاحیتوں سے پرے ہوتا تھا ایک موجزہ ہوتا تھا اللہ کی طرف سے ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس طرح سے یہ فوما فوق الفطرت صلاحیتوں کا چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کی تاجیزی مطالبات ہوتے تھے کہ ایسا یہ نہیں کر سکیں گے اور عام طور سے ایسے کوئی مطالبات اگر پورے بھی ہو جاتے تھے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے چنانچہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو چلا دیو اس کو حرکت دے دو کھسکا دو یہاں سے اور یہاں پر زمین کو ہموار کر دو تاکہ ہم یہاں پر کھیتی باری کریں مکہ کے اندر پہاڑیاں ہیں اس کو کہتے تھے کہ اس پہاڑیوں کو یہاں سے ہٹا دو ہموار زمین بنا دو ہم یہاں پر کاشت کاری کریں گے کھیتی کریں گے اور مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے جو باپ دادا فوت ہو گئے ہیں جیسے قسائی اور دوسرے لوگ ان کو زندہ کر دو ہم ان سے باتیں کریں گے ان سے ہم تحقیق کریں گے ان سے ہم تصدیق کروائیں گے کہ یہ محمد جو کہہ رہا ہے اس کی بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے یعنی اس بات کی تصدیق وہ مرے ہوئے لوگوں سے کروائیں گے خود نہیں کر سکتے ہیں اس کی تصدیق اس طرح کا مطالبہ کر دیں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ قرآن کے ذریعے سے اگر پہاڑوں کو چلا دیا جائے زمین کو کار دیا جائے مردوں کو اس کے ذریعے سے بات کرا دیا جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی خلاص کلام یہ کہ یہ ہتھکنڈے کا استعمال کرتے تھے اس طرح کے حرموں کا استعمال کرتے تھے ما فوق الفطرت صلاحیتوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ایسا کر دو ویسا کر دو تاکہ آپ آجیز آ جائیں تو یہ تاجیزی مطالبات ہوتے تھے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ تاجیزی مطالبے ہیں اگر ایسا کر بھی دو گے تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کے لئے جو انہوں نے ہتھکنڈے اور حربیں استعمال کیے اس میں ایک حربہ سعودہ بازی کا ہے تمام حربوں سے جب یہ آجیز آ گئے تو ایک حربہ انہوں نے اور استعمال کیا جس کو ہم سعودہ بازی کہہ سکتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سعودہ بازی کرنا شروع کر دیا اس کی دو شکلیں بتائی جاتی ہیں ایک یہ کی انہوں نے آ کر کے کہا کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں اور کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں یعنی کچھ چیزیں ہم آپ سے مطالبہ کریں گے اس کو آپ چھوڑ دیں وہ چیز نہ کہیں جو ہمیں بھری لگتی ہیں وہ چیز آپ نہ کہیں اور ہم بھی ہم سے جو مطالبہ کریں گے ہم بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آج بھی ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اصول بنا لیے ہیں کہ ہماری دعوت تو اس بات پر منحصر ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارے ہاں اصول ہے قائدہ ہے کہ جن چیزوں میں ہمارا دوسروں سے اختلاف ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں اتفاق ہے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں تو اختلاف والی چیزوں کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں اور نہ ہی اس پر ہم بات کرتے ہیں جن چیزوں میں ہمیں کسی سے اختلاف ہے ہم اس کو اپنا کرتے ہیں ان کو ہم سے اختلاف ہے جن چیزوں میں وہ کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں سیم اسی طرح کی بات کفارِ قریص نے رکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں جن چیزوں پر احتراز ہے وہ آپ مت کیجئے ایسے ہی آپ ہم سے جب مطالبہ کریں گے اگر ہمارے پسند میں جو چیز ہوگی ہم اس کو کرنے کے لئے تیار ہوں گے وَدُّوا لَوْتُدْحِنُوا فَيُدْحِنُوا انہوں نے یہ چاہا کہ آپ کچھ نرمی دکھا دیں تو ہم بھی کچھ نرمی اختیار کر لیتے ہیں یہ قرآن کے اندر بتایا گیا کہ قریص نے ایسا مشورہ دیا اللہ کے رسول کو چنانچہ ان لوگوں نے اس تعلق سے یہ مشورہ دیا نبی پاک کو کہ ایسا کریں ہمارے معبودوں کی آپ پہ ایک دن عبادت کیا کریں اور ہم بھی آپ جس معبود کی عبادت کے لئے بولتے ہیں ہم بھی اللہ کی ایک دن عبادت کر لیا کریں گے تو واضح طور پر قرآن کی آیت نازل ہوئی پوری صورت نازل ہو گئی کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے کفارِ مکہ سے کہ عبادت میں ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اور سور کافرون کے نام سے پوری صورت نازل ہو گئی قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا نا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولیادی جس کی عبادت تم کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے اور جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے تمہارا دین تمہارے لئے ہمارا دین ہمارے لئے جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اس صورت سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ایمان کبھی نہیں لا سکتے ہیں کیونکہ اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی نہیں کر سکتے تمہارا دین تمہارے لئے اور ہمارا دین ہمارے لئے تو اس طرح سے ان لوگوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعودہ بازی کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح پیغام آیا کہ اس طرح کی سعودہ بازی توحید پر عبادت الہی پر قبول نہیں ہے اور سختی سے منع کر دیا اللہ رب العالمین نے تو اس طرح کی سعودہ بازی دین اسلام کے اندر بلکل نہیں ہو سکتا توحید پر سعودہ بازی عبادت الہی پر سعودہ بازی کبھی نہیں ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں